محمد عمرخان رکن قوم اسمبلی عبد الرشید گوڈیل نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ عوام کو بہتر سے بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے شبہ برات کی بابرکت رات میں بھی بلدی آوستی زائرین کو مکمل بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام خبرستان آنے والے زائرین روشنی اور پانی سمیت دیگر سہولیات سے محروم رکن سن اسمبلی سید منظر امام نے کہا کہ دوران پر ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کو جلد از جلد مکمل کیا جا رکن سن اسمبلی وسیم احمد نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی شدبت پسندی ہے ملسپل کمیشنر بلدی اعظمہ کراچی نے مقدس رات سے پہلے قبرستان آنے والے زائرین کو سہولیات کی فراہمی کے کاموں کا جائزہ لیا ایڈمنسٹریٹر بلدی اعظمہ کراچی محمد حسین سید نے کہا کہ کل ادم کی ڈی اے کے تحت پلوٹ حاصل کرنے والے الاؤٹیز اپنے پلوٹس کے گرد باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام شروع کر دیں اور ملسپل کمیشنر بلدی اعظمہ کراچی مطاند علی خان نے کہا کہ صدر میں تعمیر ہونے والی مول آف کراچی کے گراؤن اور میز نائن فلور کی دکانوں کی بکنگ رمضان المبارک سے قبل شروع کرنی جائے گی بلدیاتی خبروں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب چلیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب حق پرست راکین اسمبلی نے نورد کراچی کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کر کے زائرین کو سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا شب پرات کی مقدس رات میں حق پرست نمائندوں نے معمول کے مطابق قوامی خدمت کے کاموں میں مصروف رہے عراقین اسمبلی عبدالوسیم خواجہ ازارالحق نے نیو کراچی قبرستان پہنچ کر جہاں روشنی کے انتظامات کا ایڈمیسٹرین رضی اللہ خانی سپریٹینڈنگ انجینئر عبدالقیون خان اور برحسین اقبال احمد خان کے ہمرا جاموائنہ کیا وہیں ایمکی ایم کے شہدہ کے قبروں پر بھی جا کر رکن قوم اسمبلی عبدالوسیم اور وزیدہ علیہ کے مشہر خواجہ ازارالحسن نے علاقائی سیکٹر اور یونٹ کے ذمہ دران کے ہمرا پھول چڑھائے اور اس موقع پر فاتحہ بھی پڑی گئی جبکہ نیو کراچی سیکٹر کے تحت نیو کراچی قبرستان میں لگائے گئے کیم میں بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنایا جہاں سے لوگوں کو فری پھولوں کی پتیاں اور اگربتیاں بھی تقسیم کی گئیں بعد ازہ حق پرس نمائندوں نے نارت کراچی قبرستان کا بھی دورہ کیا اور مہدی حسن کے مزار پر بھی پوجھ گئے جہاں رکی نے اسمبلی عبدالوسیم خوجہ ازارالحق نے ایڈمیسٹر نظری لکھانی کے ہمرا میڈی حسن کے مزار پر بھی حاضری دی اور اس موقع پر ایمکیوم کے قائد الطاف حسین کی طرف سے پھول رکھے وہیں فاتحہ بھی پڑی جبکہ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے میٹر ون کو بتایا حق پرس قیدت کا شاسخانہ ہے کہ وہ ہر موقع پر جیسے ابھی ازارالحق نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کی ادایت ہے کہ مذہبی رسومات ہوں اس کو ادائیگی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سیکٹرز کے ذریعے ایم این ایز ایم پی ایس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا فارم لیتے ہیں اور یہاں کی جو بھی مشکلات ہیں مسائلیں اس کا حل نکالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی یہاں کے وزٹس ہوئے اور یہاں کی صفائی اور یہاں کے معاملات جو ہے وہ دیکھے اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ آسانی سے جو اپنی پیاروں کی قبروں پر جو آئے ہیں اور جو بھی اپنی رسوماتیں وعدہ کر رہے ہیں جبکہ خواجہ ازارالحق کا کہنا تھا کہ مطبعہ قومی مومنٹ تمام مذہبی جتنے بھی رسومات ہوتی ہیں جتنے بھی ایبنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ شب برات ہو شب قدر ہو محرم الحرام ہو رمضان شریف ہو آشورہ ہو اس میں ہم تمام اپنی انتظامات ان کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام عقیدت بندی کا اظہار بھی کرتے ہیں ہر مبارک قسم کے تمام مواقع اور یہی وجہ ہے کہ تمام منتخب نمائن دے وہ اس وقت اپنی رات رابطہ کمیٹی سمیت وہ تمام موجود ہیں جبکہ ایڈمیسٹرٹر نوزیلہ خانی نے پتایا اس مقدس رات کے نسبت سے آرڈسٹرک سینٹرل میں آپ نے خود دکھا کہ ہم نے تمام انتظامات مکمل کیے جبکہ صوبائی وزیر خالد بن بلائیت نے بھی سقیح حسن قبرستان میں نارت نازابات سیکٹرٹ کے تحت لگائے گئے کیم میں اپنی موجود کی کو یقینی بنایا جہاں علاقائی ذمہ دیران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے وہیں صوبائی وزیر خالد بن بلائیت نے آنے والے زائرین کو شربت اور ٹھنڈے پانی سے ان کی توازو بھی کی جبکہ اس موقع پر میٹرون کو بتاتے ہوئے کہا خران مجید میں ارشاد ہوتے ہیں کہ افضل العبادہ آنے والناس کے انسانیت کی خدمت کرنے ہی سب سے بڑی عبادت ہے اور ہمارے قلطہ حسین بھائی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کوئی بھی موقع کو اسلامی تہوار ہو کوئی ایسی چیز ہو جس میں یقینی بھی لیا اور جنرل پبلک کو ایک پلیٹ فارم موجود کرنے کے لئے موقع ہو جبکہ سقی حسین قبرستان میں بلدی عوستی نارت ناظر بات زون کے تحت جہاں اس لائٹوں کا منتظام کیا گیا تھا وہیں آنے والے زائرین پر خوشبو کا اسپری بھی کیا جاتا رہا جبکہ فوکل پرسن اقتر رضا اور افسر سہد غوث مہیددین نارت ناظر بات زون کے تحت لگائے کے کیم میں موجود تھے وہیں خبرستان کا دورہ بھی کرتے رہے تاکہ آنے والے زائرین کو فرام کی جانے والی سہلتوں کا جائزہ لیتے رہے جبکہ حق پرست عراقین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں یقیناً مقدس رات میں آنے والے زائرین کو سہلتوں کی فرامی کو یقینی بناتے رہے اور حق پرستی کا کھل کر ثبوت پی دیتے رہے ٹیمیرمند سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کے راجے رکنے قوم اسمبلی عبد الرشید گوڈیل نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ عوام کو بہتر سے بہتر بلدیاتی سہولیات فرام کی جائیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے متحدہ قومی مومنٹ سوسائیٹی سیکٹر کی جانب سے تارک روڈ قبرستان میں آنے والے زائرین کی رہنمائی کیلئے لگائے گئے اس تقبالی اکیم کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد تحریک التاوچین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کیلئے کوشنا رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کریں یہی ہماری تربیت ہے اس موقع پر کراچی تنظیمی کمیٹی کے جانب سے قبرستان میں آنے والے زائرین میں مفت پھول تقسیم کیے گئے جبکہ زائرین کی شربت سے توازو بھی کی گئی شبی برات کی بابرکت رات میں بھی بلدی عوستی زائرین کو مکمل بلدیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی قبرستان آنے والے زائرین روچنی اور پانی سمیت دیگر سہولیات سے محروم رہے مقدس رات میں نارد کراچی محمد شاہ قبرستان میں آنے والے زائرین کو مکمل طور پر سہولتوں کی فرامی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا اقویتی حسن کے مزار کو تو مکمل طور پر روشن کیا گیا تھا لیکن یہاں لگائے گیا کیم میں پانی کی ٹنکیا تو موجود تھیں لیکن پانی غائب تھا جب پانی نہیں تو برف کہاں گئی ہمیں نہیں معلوم تاہم لوگ پینے کے پانی سے محروم رہے جبکہ گیٹ نمبر ایک پر بھی جو لگائے گیا کیم تھا اس پر بھی ٹنکیا تو موجود تھی لیکن پانی غائب رہا جبکہ بلدی عوستی کے تحت یقینا لائٹوں کا انتظام قبرستان میں کیا گیا تھا لیکن میڈی حسن کے مزار سے صرف بیز گز دھور لوگوں کو ٹارچ اور امرجنسی لائٹوں اور موبائل فون کی لائٹوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ کیسے قبر دھون رہا ہے آپ بھی دیکھئے جبکہ یہاں انرجی سیور لگا دیے جاتے لوگوں کو یقنان سہولتیں مل سکتی تھیں دیکھئے میڈی حسن کے مزار پر پولیس اہلکار بھی موجود ہیں لیکن چار پائی اور ہلکی بھوندہ باندی نے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا جبکہ ایک بچارہ اپنے قسمت کے بارے میں سوچ رہا ہے جبکہ ایک اہلکار جاک تو رہا ہے لیکن قبرستان کے ایک حصے کو روشن اور دوسرے کو اندھیرے میں ڈوباؤ دیکھ رہا ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کیم لگا کر نمائش کے بجائے عملے کی موجودگی کے ساساف خالی ٹنکیوں میں پانی کی موجودگی کو ضروری بنانا چاہیے تاکہ آئندہ سال آنے والے ظاہرین کو تمام ترسولتوں کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تیر کوئی بات نہیں شاید کسی دن ہم بھی اختیارات نہ ہونے کے بعد اندھیرے میں اپنے ہی اہلہ خانہ کی قبری اسی طرح ڈھونڈ رہے ہوں لیکن یہ یاد رکھیں یہ دنیا عارضی اور مختصر ہے اس پہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کیمرمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ نزیز آریم میٹرو ون کیراجی رکنسین اسمبلی سید منظر امام نے کہا کہ دورانے بار ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے انمٹنے کے لیے تمام تر انتظامیاں کو جلد از جلد تمام تر کام کی ہدایت کر دی گئی ہے این پی اے سیف اردین خالد اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کمرشیخ کیمرہ مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کے موقع پر انہوں نے موقع پر موجود افسران اور عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام یونین کانسلز میں سپائی سترائی اور کچھرہ اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے تمام تر ہلکی اور بھاری مشینری سے استفادہ کیا جائے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے ارکین اسمبلی کو بتایا کہ برسات کے دوران عوام کو ہنگامی امداد اور برسات کی حوالے سے پیدا ہونے والی شکایات کے ازالے کو ممکن برانی کے لیے بلدیہ غربی کے چاروں زونز میں ایمرجنسی ناپس کر کے تمام افسران و عملے کی چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں ایمرجنسی سینٹر چوبیس گھنٹے فال اور برسات کے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری اور دیگر ساز و سمان بیما چاکو چوبن افسران و عملہ تائنات کر دیا گیا ہے جو کہ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی عوامی خدمات انجام دے گا رکن سینسملی وسیم احمد نے کہا ہے کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی شدت پسندی ہے ایڈمیسٹر بلدیہ ملیل ڈاکٹر مختار علی پلی جو کے امرا مختلف قبرستانوں کے باہر زائرین کی سہولت کے لیے لگائے جانے والے استقبالی کیمپو کا دورہ کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نظریاتی اور علمی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا رواج قائم ہو چکا ہے جبکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جس میں مذہبی رویداری صبر و تحمل اور درگزر کی تعلیمات دی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شب برات کے موقع پر قبرستانوں کے اندرونی اور بیرونی راستوں پر بلدیہ ملیل کی جانب سے روشنی اور صفائی صدرائی کے انتظامات قابل تاریخ ہیں ایڈمنسٹر بلدیہ ملیل ڈاکٹر مختار علی پلی جو نے کہا کہ انسانیتی خدمت عظیم نیکی ہے شب برات پر زائرین کو بنیاد سہولیات کی پراہمی ہماری منصبی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے باعث سعادت و نجات بھی ہے اس موقع پر بلدیہ افسران عبد الراشد خان، محمد طاہر شیخ عبد الرحف خان اور ڈیگر بھی موجود تھے میسپل کمیشنر بلدیہ ازمہ کراچی نے مقدس رات سے پہلے قبرستان آنے والے زائرین کو سفولیات کی پراہمی کے کاموں کا جائزہ لیا تھا بلدیہ ازمہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے قبرستان آنے والے زائرین کو سولتوں کی پراہمی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر ڈیریکٹر شوکل زمان، ڈیپٹی ڈیریکٹر نوان رشد، محمود عالم، چیف انجینئر لطیف لوڈی، وقت رپارٹمنٹ کے شمیم غوری اور محکمہ باغات کے ندیم کے ہمراہ تارک روڑ قبستان کا معاینہ کرتے ہیں جہاں ایڈویسٹر بلدیہ شرقی نئی ملق آفندی جمشت زون کے شاہد اشرف چودری کے ہمراہ تفصیلات حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہیں ایسا نگری قبستان پہنچ کر بھی صفائی سترائی کے کاموں کا جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں پاکستان پیسپارٹی کے رہنمہ منور سروردی کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے اور قبستان میں صفائی سترائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہاں برساتی نالے کی صفائی کے بعد کاموں کا بھی معاینہ کیا جبکہ بلدیہ شرقی کے قیم کا بھی معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے بعد ازہ مسپل کمیشنر بلدی عزمہ کراچی متانت علی خان نے ایڈمیسٹر نرزیلہ خانی مسپل کمیشنر کمال مصطفیٰ کے ہمراہ شہدہ حق قبرستان پہنچ کر ایمکیم کے رہنمہ ڈکٹر امران فاروق کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ بھی پڑی اور ایمکیم کے قائد الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیج عارف حسین کی مزار پر بھی فاتحہ پڑی وہیں سٹریٹ لائٹ کے کاموں کا بھی مسپل کمیشنر متانت علی خان معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے جہاں ایڈویسٹر نرزیلہ خانی نے مسپل کمیشنر بلدی عزمہ کراچی متانت علی خان کو بریفن دی بعد ازہ میندی ایسن کے مزار پر پہنچ کر یہاں بھی مسپل کمیشنر متانت علی خان نے بلتیاتی افسران کے ہمراہ فاتحہ خانی کی جبکہ اس موقع پر محمد شاق قبرستان کے تین نمبر گیٹ پہ کیم سی کے آفیس کا بھی باقاعدہ افتتح کیا جہاں سے لوگوں کو بروقت ڈیت سارٹپیکٹ ایشو کیا جا سکے گا جبکہ موقع پر ہی لوگوں کو سولتوں کی فرامی کی بھی ہدایت جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے بعد ازہ پاپوشنگر قبرستان پہنچ کر مسپل کمیشنر متانت علی خان نے ایمکیم کے قائد علی خان کے والد نظیر حسین اور والدہ خرشید بیگم کی مزار پر بھی فاتحہ خانی کی اور اورانگی ٹاؤن پہنچ گئے جہاں ایڈمیسٹر کمر الدین شیر اور مسپل کمیشنر عمران اسلم کے ہمراہ جنت البقی قبرستان پہنچ کر یہاں بھی صفائی سترائی کے کاموں کا جہاں معینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے وہیں لائٹوں کی تنصیب پر بھی اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ اس موقع پر سٹریٹی وارڈن وسیم کی قبر پر فاتحہ خانی بھی کی اور تین دن میں کتبہ لگانے کی بھی محمود عالم کو ہدایت جاری کی اس موقع پر شہر کے 192 قبرستانوں میں اسپرے مہم کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنی نگرانی میں اسپرے مہم کو بھی یقینی بنایا جبکہ اس موقع پر مسپل کمیشنر مطاند علی خان نے میٹرون کو بتاتے ہوئے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ سب ڈی ایم سیز کر رہی ہیں کام میں ان کے کام کو اپریشیٹ کروں گا ہمارا تو کوڈینیشن ہے ہمارا ڈیپٹی ڈیکٹر گیر ویارڈ جو ہے جسے کوڈینیشن ہے جلکہ بھی ان کا صفائی سترائے کا کام ہے وہ سب ڈی ایم سیز نے کیا ہے تو جس نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ نے دیکھا بہت اچھا سب ڈی ایم سیز نے کام کیا تھا لیکن ہم قبرستان کے والے سے یہ ضرور بات بتائیں گے جو محمد شاہ قبرستان ہے اس میں ہم نے ایک اپنا ایک آفیس کا جفتتہ کیا ہے جو ہر دسالب عام آدمی جب آتا ہے قبرستان کے کسی کو دفنانے کے لئے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ گورکن کہاں بیٹھا ہے لوگ کہاں ہیں پوری اس کی پروسیڈیز کہاں ہوگی تو ہم نے اس قبرستان کے اندر سب انتظام کیا اور ہر قبرستان میں ہم ایک ایسے آفیسیز بنائیں گے جہاں سیدھا لوگ آئے ہیں اس کے اندر سب ڈیٹیل کہ جی کتنے پیسے دینے ہیں کیا کیا اس کو رسیدیں ملیں گی اس کے ایک ایک جگہ ایک فیس لکھی ہوئی ہے اس لئے کہ قبرستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی لوٹ مار ہے کہ اپنی مرضی سے لوگ پیسے لیتے ہیں تو یہ ہم نے انتظام کیا ہے دوسرا ہمارے 192 قبرستان ہے کراچی کے اندر اور اس کو ہم سب کو کمپیٹرائز کرنا جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں پوری تعداد پڑا چلے گئے روزانہ کتے لوگ دفن ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے اس کو دوسری انویسٹیگیشن میں اور دوسری چیزوں میں بھی بڑا یہ کام آئے گا بعد ازام میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے میوہ شاہ قبرستان کا بھی دورہ کیا جہاں سفائی سترائی کے کاموں پر ایڈمیسٹریٹر کمروزن شیخ نے بریفنگ دی جہاں ساف ستری سڑکے اور ساف ستری قبروں کو دیکھا جا سکتا تھا بلدیہ غربی کے تحت داخلی راستے پر بھی چار جنرنیٹروں کی مدد سے آنے والے راستوں کو روشن کیا گیا تھا بلدیہ عظمہ کراچی کے میسپل کمیشنر مطانت علی خان نے اپنے پانچ گھنٹے طویل دورے میں یقیناً بلدادی داروں کی طرف سے کیے گئے کاموں پر اتمنان کا اظہار کیا وہاں یقیناً آنے والے ظاہرین کو بیس حلطوں کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے کیمرمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمہ کراچی محمد حسین سید نے کہا کہ کلدم کی ڈی اے کے تحت پلوٹ حاصل کرنے والے الوٹیز اپنے پلوٹس کے گرد بانڈری وال کی تعمیر اور پلوٹ پر دیگر تعمیراتی کام شروع کرنے تاکہ تجاوزات قائم نہ ہو سکیں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ عمر تشویش کا باعث ہے کہ جرائم پیشہ ناصر اور لینڈ مافی کے کارندے سرجانی ٹاؤن میں الوٹیز کے خالی پلوٹس پر غیر قانونی تجاوزات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تکہ اگر الوٹیز نے اپنے پلوٹ کے تمام تربقائجات کی ادائیگی کر دی ہے تو پروجیکٹ ڈائریکٹر سرجانی ٹاؤن کے ڈی اے ونگ بلدیہ عثمہ کراچی کے دفتر سے رابطہ کریں اور اپنے الوٹ شدہ پلوٹ پر اہاتے کی پختہ دیوار اور دیگر تعمیراتی کام کا فور یاغاز کریں بسورت دیگر خالی پلوٹ پر تجاوزات قائم ہونے کا امکان ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے مزید کہا سرکاری ارازی پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں ارازی پر لینڈ مافی کے قبضے کے خلاف انٹی انکروچمنٹ سیل کو بلا تاخیر سخت کاروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے میوسپل کمیشنر بلدیہ عثمہ کراچی مطاند علی خان نے کہا کہ صدر میں تعمیر ہونے والی مول آف کراچی کے گراؤن اور میز نائن فلور کی دکانوں کی بکنگ رمضان المبارق سے قبل شروع کر دی جائے گی شہاب الدین مارکٹ سے متعلق منخکدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمہ کراچی صدر میں تعمیر ہونے والی مول آف کراچی شہاب الدین مارکٹ کے گراؤن اور میز نائن فلور کی دکانوں کی بکنگ پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے تحت رمضان المبارک سے قبل شروع کر دی گئی ان کا کہنا تھا کہ مول آف کراچی شہاب الدین مارکٹ کی دکانوں کو ملک میں اپنی شاخوں کے ذریعے درخواست فارم جاری اور وصول کرے گا جبکہ اسی شیڈیول بینک کی بنل اقوام برانچز بھی یہ کام انجام دیں گی درخواست فارم اسی شیڈیول بینک سے ایک ہزار روپے ادائیگی کر کے حاصل کی جا سکیں گے اور فیلال چلیں گے ایک مختصر سے وقفے کی جانب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا کہ لیاری میں کالجز اور اسکولوں کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ طلب و طالبات کو جدید تعلیم کی سہولیات میسر آسکیں لیاری میں شہید بن ازیر بھٹو یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے ریجسٹر آر ڈاکٹر محبوب شیخ سملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ لیاری میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، کمیونیٹی سینٹر، پارکز اور پلے گراؤن اور موڈل اسکولز کے منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ بیشتر منصوبوں پر کام جاری ہے ان کا کہنا تک ہے کہ موجودہ حکومت نے لیاری کے نوجبانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے شہید زلفکار علی بھٹو لاو کالج، شہید بن ازیر بھٹو گورنمنٹ گرڈز ڈگری کالج، نصرت بھٹو گورنمنٹ بوائز کالج اور ان سمیز سکولوں اور کالجز کو بنایا تھا تاکہ لیاری کے طلبوں کو جدید تعلیم کی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور انہوں نے بتایا کہ لیاری زون میں جدید تقاضوں سے ہم اہنگ سکولز، کالجز اور یونیورسٹریز کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ تشکیل دیا ہے جس کی تکمیل کے بعد لیاری زون کے طلبوں اور طالبات کو بہتر سہولیات محسر ہوں گی میر پرخاس میں نکاسی آپ کے جاری منصوبہ افسران کی ادم دلچسپی کے باعث رکاوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے منسون بارشوں میں شہر کے ڈوبنے کا بھی خدشہ ہے مزید بتا رہے ہیں محمد شہزاد خان اپنی اس رپورٹ میں گویستہ سال انتظامیے کی ناکس حکمت عملی سے میر پرخاس شہر میں بارشوں سے پانچ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے جبکہ تعلقہ میر پخاس شہر میں چار ماہ تک کئی کئی فٹ پانی شہریوں کے لیے وعبال جان بنا رہا تھا زنانتظامیے کی جانب سے اس سال مونسون بارشوں میں شہر کو سابقہ صورتحال سے بچانے کے لیے پورے سال آرام کرنے کے بعد یہاں پر نکاسی آپ کا کام شروع کر دیا گیا ہے رکنسین اسمبلی کے فنڈ سے اہم نالوں کی تنصیب جاری ہے شہر کے نشیبی علاقوں میں ڈرین لائنیں ڈالی جا رہی ہیں تاہم جاری ان تمام کاموں میں حکمت عملی مرتب نہ کیے جانے کے باعث انتظامیوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں کمیشنر امیر پخاس کی جانب سے افسران کے اجلاس تو بلائے جا رہے ہیں تاہم ان افسران کی جانب سے اجلاسوں میں شہر کو بارش کے پانی سے ڈومنے میں بچانے میں سنجیدگی کہیں نظر نہیں آری تالکہ ایڈمیسٹرٹر مونیر حسین منگی نے نکاسی آپ کے منصوبہ میں ہائل مشکلات کے بارے میں بتایا ایک مسئلہ ہے جو غیرت تکمیل ہے وہ ایک تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے انچہاں وہ بھیل ہو جائے گا میں انہوں نے کیس کر دیا ہے انہوں نے نوٹیس دیا ہے اس کے وغیرہ نہیں دیئے پوری انتظامی ہمارے ایم پی ایف ایف ملتا بھی سار اس کی اس کی میں یہ تو انہوں نے سارا اوپر تک یہ بات پہنچا یہ تو انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ دے رہی ہے کمیشنہ غلام حسین مہمن کی جانب سے ڈگری جڈو اور دیگر جگہوں پر نالو ڈھوڑو اور سیم نالو کے اطراف تجاوزات کو ختم کرانے کیلئے اپریشن تو شروع کر دیا گیا ہے مگر شہر کے نکاسی کے جگہوں پر تجاوزات جون کی تو ہیں شہر کی سنگین صورتحال میں شہر کے سماجی سیاسی لوگوں میں سکت تشویش پائی جاتی ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اس لحاظ سے میں نے سمجھتا ہے کہ یہ بارش سے آنے سے پہلے یہ کام مکمل کر پائیں گے اور سارا ادھوڑے کا ادھوڑا کام جو ہے وہ رہ جائے گا اور جو کام ہوا ہوا ہے وہ بھی بارشوں میں تباہ ہو جائے گا میں تو کہتا ہوں سب پارٹیز اس معاملے شہر والے معاملوں کو سب پارٹیز بل کے ایک ایسا لائے عمل تیار کریں جس میں ہم اپنے شہر کو بچا سکیں کیونکہ لاسٹیئر بھی بڑا پرابلم ہوا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ زیر تعمیر منصوبوں کی تکمیل کے لیے انتظامی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور سیوریج اور نکاسی آپ کے منصوبوں کو جل مکمل کیا جائے تاکہ میر پخاز شہر کو ڈوبنے سے بچایا جائے کیمرہ میں شمشات قریشی کے ساتھ محمد شہزاد خان میٹرو ون میر پخاز بلدیہ جنوبی کی تحت بین ازیر بھٹو شہید خواتین فٹبال ٹورنمنٹ کا آغاز آٹھ جولائی سے ہوگا ٹورنمنٹ میں شہر بھر سے دس ٹیم میں شرکت کریں گی جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ٹورنمنٹ کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے بتایا کہ ٹورنمنٹ کی فاتح ٹیم کو ایک لاکھ رنر اب ٹیم کو پچاس ہزار جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو پچیس ہزار روپے دیے جائیں گے ٹورنمنٹ میں شریک ہر کھلاڑی اور آفیشلز کو تین سو روپے ڈیلی الاؤنز بھی دیا جائے گا جبکہ بہترین پلئر آف دی ٹورنمنٹ بہترین سٹرائکر اور بہترین گول کیپر کے لیے بھی خصوصی انعامات رکھے گئے ہیں محمد رئیسی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں اگر افراد بھی موجود تھے بلیادی خبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز محمد عمر خان اور نیسٹرین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ